موسیقی ان سے ملیے یہ تین دوست ماجو گاما اور شیدہ آج بہت خوش ہیں یہ ہمارے نیو فینسرز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو ہمارے برس انڈسٹریز میں داخل ہو رہے ہیں ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے چلیں آئیں ان سے معلوم کرتے ہیں موسیقی تو آپ لوگ آج بہت خوش ہیں ماجو آپ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے سر آج میں نے اپنی ایوری میں دو سو پیر جمع کر لیے ہیں اچھا گاما بیٹا آپ نے کتنے پیر جمع کر لیے اپنی ایوری میں سر آج میں نے اپنی ایوری میں دیڑھ سو پیر جمع کر لیے ہیں اچھا بیٹا شیدہ آپ نے اپنی ایوری میں کتنے پیر جمع کر لیے ہیں سر آج میں نے اپنی ایولی میں سو پیئر جمع کر دیئے ہیں ارے بھائی واہ واہ ماشاءاللہ ماجو نے دو سو پیئر گاما نے دیڑھ سو پیئر اور شیدہ نے سو پیئر جمع کر دیئے ڈانس تو بنتا ہے بھائی اب ان سے ملیے ماجو گاما شیدہ کے دوست ہیں یہ ان کا نام ہے جانی یہ ہمیشہ کم بات کرتے ہیں لیکن کالٹی کے بات کرتے ہیں آیا ان سے پوچھیں انہوں نے اپنی ایوری میں کتنے برس لگائے ہیں سر میں نے اپنی ایوری میں دس پیئر لگائے ہیں دو سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماجو گاما شیدہ اور جانی کا ریزلٹ کیا رہا ان کی پروگریس کیا رہی اور ان کے ڈھول ان کا ڈانس آج بھی قائم ہے کہ نہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماجو صاحب سوچ میں ہیں اور دو سال کے بعد ان کا جو پروفٹ ہے انہوں نے جو دو سو پیئر فیشر کے لگائے تھے ان کا پروفٹ بہت کم ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے میرے سال سے انہوں نے اپنا ٹائم اضائع کیے ان سے ملیے گاما گاما صاحب نے ٹیر سو پیئر لگائے تھے بہت ڈانس کر رہے تھے آفٹر ٹو ائرز ان کا پروفٹ ماجو سے تھوڑا سو اوپر تھا کیونکہ انہوں نے کامن برز کی پیرنگ کی تھی ان کا پروفٹ آپ سو سو کیا سکتے ہیں ان سے ملیے شیدہ فیدہ صاحب نے سو پیئر لگائے تھے ان کا ماجو گاما سے اچھا ریزلٹ رہا اور انہوں نے ماجو گاما سے تقریباً تین گناہ زیادہ اچھے پیسے کمائے تو میں ان کو ایوریج مارکس دوں گا آتے ہیں آخری دوست جانی کی طرف جانی صاحب نے لگائے تو دس پیئر تھے لیکن انہوں نے وہ برڈز بہترین بریڈرز سے نیو موٹیشنز کے ساتھ مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے وہ دس پیئر زمع کیے جو محنت ماجو گاما اور شیدہ نے ملکے کی جتنے پیسے جمع کیے اکیلے جانی نے دس پیئر سے اس سے تین گناہ پیسے کمائے تو یہاں پہ وینر بنتے ہیں جانی صاحب تو یہاں جانی صاحب کے لئے پارٹی تو بنتی ہے تو میرے پیارے نیو فینسیئرز یہ سٹوری کرنے کا مقصد صرف آپ کو ایک میسیج دینا تھا کہ پلیس آپ کانٹیٹی کی جگہ کالٹیٹی کی بیچے بھاگیں کوئی فتنی پڑتا دو سو ڈیر سو سو پیئر کسی کے پاس لگے آپ دھنکے اچھے کالٹی والے دس پیئر لگا لیں سکون سے لگا لیں ان کی کیپنگ کرنا آسان ہے ان کو سامالنا آسان ہے ان کی ارننگ آپ یقین جانے ہیں ان دو سو پیئر سے بھی زیادہ ہوگی آپ اس چیز کو سمجھیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا دیکھیں سوچیں سمجھیں اور عمل کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ شکریہ اللہ حافظ